دادا بیجی سلیم کے ہمارے ساتھ ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ وہاں پر گئے موقع پہ پہنچے کہ جہاں کی اطلاع تھی کہ سلیم کو قتل کر کے وہاں پر لاش کو رکھا گیا ہے جی جی تو کس حالت میں تھی لاش اس وقت ہے وہی پینٹ جری سی اتری اسی میری جری گالوے چیوینے سیا گیا وہ میں نے جا گیا اس کی پینٹ بڑھنی بنی جا گیا 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 گالوے پھندہ ڈالیا اسی اکھا اینے باہر آگئی ہیں آنکھیں باہر آگئی تھیں باہر آگئی ہیں آنکھیں باہر آگئی ہیں تو گلے سے رسی سے جو ہے آپ کی بڑی ہمت ہے کہ آپ نے وہاں موقع پہ جا کر اس طریقے سے آپ کا بیٹا جو ہے وہ نہیں جا سکا تو یہ ہمت آپ میں کہاں سے کیسے آپ نے ہمت کی کہ آپ جا کر یہ سب دیکھ سکیں میرا خونے گا سی میرا پوترے میں ڈکڈا ٹھینڈا گیا جی ڈکڈا ٹھینڈے میں گیا ہوں اگر میرا خون سی میں جانا ہی ڈکڈا مرد آبی جاندہ جیندہ بھی جاندہ میں پہنچ رہا جرور مجھے بتائیں کہ آپ اب کیا چاہیں گی کہ جو اس کے لئے ذمہ دار ہیں جو اب تک دو لڑکے گرفتار ہوئے ہیں ان کو سزا ہو یا اگر ان کی طرف سے کوئی آپ کو آکی یہ کہتا ہے کہ سولہ کر لیجے ہمیں ماف کر لیجے آپ کو اب تک کسی نے آکے کیا سولہ کی کوشش کی ہے نہیں کوئی میں نہیں آیا سالکو اس نے امینو یہ کہیں دے سانا کہ کیسر دا والد اندازی کہ بیٹا تو رو نا مقدم دا بیٹا تو نہ رو جے میرا تیرا بچے میرا بچے کو لویا نا دے میں خود کھلا رکے گولی مارا تیر سامنی پھر جیلٹا میں واقعہ میں بکھیا سی تے میں پھر بیٹی سا ہوں گولی مارا ناس پچ گیا سا کوئی نظر نہیں ہے کوئی نظر نہیں ہے ناس گیا ناظرین آپ نے سنا کہ اس طرح سے ایک سولہ سالہ نوجوان کو سلیم کو اس کے اپنے ہی ہم عمر دوستوں نے بے رہمی سے قتل کیا اور اپنی حوض کا نشانہ منایا اور سب سے زیادہ دکھ کی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد کرنے والوں کو اپنے کیے پر کوئی پشتاوہ نہیں ہے ذرا بھی احساس نہیں ہے نامزد ملزمان میں سے دو گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں لیکن یہ سب ہونے کے بعد اس گھر پہ ان افراد خانہ پہ والد پہ والدہ پہ بہن پہ دادی پہ دادا پہ ان کے زخموں پہ مرہم کون رکھے گا ان کے دکھوں کا مدعوہ کون کرے گا ان کا بچہ تو اس دنیا سے چلا گیا واپس اب لوٹ کر نہیں آئے گا لیکن ہمیں اب کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ دن بر دن اس طرح کے جرائم میں جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی روک تھام کے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اور محکمہ پولیس کی بھی ذمہ داری ہے آج کے پروگرام میں ہم جو ہماری ذمہ داری ہے اس پر بھی مزید بات کریں گے اور ساتھ میں محکمہ پولیس جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے نبا رہا ہے اس کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے ابھی ہمیں لینی ہے بریک اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو نامزد ملزمان ہیں ان کے گھر والوں سے بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیسی پرورش کی کہ آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ایک گھر اجاڑ دی ملاقات ہوگی بریک کے بعد لیکن یہی جگہ ہے جہاں سے ڈیڈ باڈی ملی تو یہ خون کے نشانات جو ہیں یہ واضح ثبوت ہے کہ اس پر تشدد بھی کیا گیا میں جنیتھ ملن کے یہ کام ہونا اسے پھانسی سے منا رہا ہے موسیقی ساملک موسیقی 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 بھائی آپ اچھا آپ سے کچھ چند منٹ ہمیں بات کرنی تھی گھر میں اگر اور بھی گھر کے لوگ ہیں تو ہم آپ کا موقف جاننے کے لیے آئیں کہ آپ ہی کے ساتھ آپ ہی کے گاؤں میں لڑکا سلیم آپ سے کچھ دن پہلے قتل ہوا اور اس کے گھر والوں کی طرف سے مقدم کو کیسر کو اور کچھ اور لوگوں کو نامزد کیا گیا ایف آئی آر میں انہوں نے قتل کیا اور آپ کا بھائی جو ہے وہ بھی زیر حراست ہے آپ اس پر کیا کہیں گے کہ آپ کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ منشیات کا کام کرتے ہیں منشیات فروش کرتے ہیں آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے اس طرح کی تمام باتیں سامنے آ رہے ہیں نہیں ساڑھا کوئی اسلح نہیں ہے ساڑھا تکر ریکارڈ دیکھنے تھانے کوئی پرچا منشیات دوئے کوئی اسلحہ بغیرہ پرچا ہوئے تھاڑھا کوئی اسلح نہیں ہے جی قتل اندر چلا گیا ہے وہ قتل تو زہری گالے جو انہوں نے بڑا آتا ہے جلی بات ہوئے دی انہوں نے اکل ہوئے دی اٹھانی پتا چلی ہے ایسا گالا کیتا ہے کہ نہیں کیتا چوری کر کے نہیں مانا دا ٹھیک آپ کا بھائی نہیں مانتا ماننے ہوں نے ایسی ہوتے مگر گئی نہیں گئی نہیں آپ اور جانا بھی نہیں جانا بھی نہیں ہوتا توہمت یہ ایسی ہوتے لاغی ایسا جانا بھی نہیں ہوتا تو آپ کی نظر میں آپ کے بھائی نہیں ایسا کیوں کیا سہر سہنو کوئی پاتا نہیں ہے یکین کر کے ماننا دو وقت ہنتے ہیں they're at a car سہر کوئی پاتا نہیں ہے کچھ کبھی ایسی بات بھائی نہیں ہے ایسی بات ہنو ہی نہیں ہے یہ لوگ یہ ہمارے اعداد ہؤ چاہم ہے ہمارے اپنے خواہ سہے ہیں زیادتی ہوئی ہونے چاہتا ہے آتا فیر ہموجہ ساستی ہوئی ہونے چاہتا ہے اور آپ کی نظر میں پھر آپ بیٹے أنہ آپ کی نظر میں پھر آپ کے بیٹے کو قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے اگر وہ مشرم بھیلکل جی مرجم میں تھا پھر مرجم میں تھا ہونی چاہی دی اچھا مجھے بتائیں ویسے گاؤں میں جہاں پہ منشیات کو تعاملتے ہیں منشیات کا سارے تھے سارے انہوں پتہ سانوں کیوں ان دشمنی پاندی سارے میڈیا سارا پتہ ایسا چو سابنوں ہر چیز نہیں میں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اگر پتہ چل جائے میں ان تک بھی جانا چاہتا ہوں جو منشیات دیجتے ہیں کیونکہ نسل کو تباہ کر رہے ہیں نا آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں ایسے لوگ سارے سین یہ گال کہا سکتے ہیں ہوں دشمنی پاندی چلیں سیئے بہت شکریہ بڑی میرے باندی یہ جی ہم دوسرا نامزد ملزم کیسر کے گھر کی باہر موجود ہیں مقدم کے والد اور ان کے بھائی سے ہم نے بات کی رہا ہم سے ان کا موقف بھی جانا اب ہم کیسر جو گرفتار ہو چکا ہے السلام علیکم جی آپ کیسر کی والد ہیں آپ کی بیٹے پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے سلیم کو قتل کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بچہ ہی سلیم کو گھر سے بلا کر لے کر گیا تھا اور پھر سلیم کے گھر والوں نے جب آپ سے آ کر پوچھا کہ جی کیسر سے پوچھیں بچہ کیدہ ہے ہمارا تو آپ کیتے ہیں جی ہمیں سونے دیں تو تحسین سے تک لگا ہے آپ نے کہا گھر میں سو رہے اور ہمیں سونے دیں تو اب تو وہ گرفتار ہو چکا ہے نہیں جمع کر آتا ہے یہ تھانے میں ہے نا ہاں ہاں دی آتا ہے کیسر تھانے میں باندھتا ہے ہاں دی آتا ہے ہاں دی آتا ہے دی آتا ہے میرے مگر کونی آپ کیا اور بیٹا ہے ڈھر میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ آپ کے میاں میں سے جانتے ہیں آپ کیوں کہ اللہ بہتر کرے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کا بچہ اس سے ایک قتل ہوا ہے منجی ہو جائے توٹری ماتھی خودرہ اللہ نو جہاں دینی انہوں مارے ہمارے ہمارے ہم بھی مرد جائے میرا بتا ہمارے لالا بھی مرد جائے انجی میں نہیں ہفتی سلینہ آپ اپنا خیال رکھئے گا جی بہت شکریہ ناظرین ابھی ہم کیسر کے گھر تھے اور آپ نے کیسر کی والدہ کو سن لیا والدین کا کیا گسور ہوتا ہے والدین بچوں کو پیدا کرتے ہیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی اچھی پرورش ہو اور جوان ہو کر وہ گھر والوں کا نام روشن کریں لیکن ایسی اولاد جو اپنے والدین کو اپنی والدہ کو روتے چھوڑ جاتے ہیں اور اس حالت میں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں اور ایسی حالت میں کہ جہاں پر ہر کسی کو وہ جواب دیں رو رو کہ ایک ماں کا برا حال اعتراف کر چکی ہے کہ میرے بچے نے قتل کیا لیکن ماں بار کیا کر سکتے ہیں ناظرین اب چلتے ہیں چل کر وہ جگہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قاتلوں نے سلیم کو قتل کر کے اس کی لاش کو پھینک دیا ناظرین اب ہم اس جگہ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر سلیم کو اسی کے گاؤں کے چار ہم عمر نوجوانوں نے قتل کیا اور اس کی پھر لاش یہاں پر پھینک دی بلکہ یہ صرف قتل نہیں تھا ناظرین بلکہ یہ قتل کے ساتھ ساتھ زیادتی بھی ہوئی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف یہ ساری فصل ہے دور دور تک کہیں پر کوئی آبادی کا نشان نہیں ہے اور جو یہ کاروائی کرنے والے تھے انہوں نے کس طرح سے پلاننگ کے تحت اس جگہ کا چناؤ کیا کہ یہاں پر سلیم کو لائے جائے اور پھر اس کے بعد یہاں پر اس کو قتل اور اس کے ساتھ زیادتی بھی کی جائے ہر طرف فصل ہی فصل ہے اور یہ اس طرح کی جو فصلیں ہیں وہ ایک عام روٹین کی بات ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ سے چیز ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر جس طریقے سے سوچ کر لائے گیا یہ وہ ناظرین جگہ ہے جہاں پر سلیم کو ان چار نامزد ملزمان نے جن میں سے دو گرفتار ہو چکے ہیں کیسر اور مقدم انہوں نے قتل کیا اور زیادتی بھی کی چاروں طرف فصل ہیں دور دور تک کسی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے دن کے وقت ہی عالم ہے کہ اگر یہاں پر ہم موجود ہیں ہم کڑے ہیں تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہاں پر کوئی آیا ہوگا اور اگر اس طرح کا کوئی کام غروبِ آفتاب کے بعد یعنی کہ رات کی تحریکی میں کرے تو اس وقت تو بالکل ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کو پتا چل جائے اب یہ جو جگہ ہے اس کا میں آپ کچھ دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ خون کے نشانات ہیں مٹی پر خون کے نشانات ہیں جو کہ لیکن یہی جگہ ہے جہاں سے ڈیڈ باڈی ملی تو یہ خون کے نشانات جو ہیں یہ واضح ثبوت ہے کہ اس پر تشدد بھی کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر اور شواہد کی بات کی جائے تو یہاں سے ایک بوری ملی تھی جو کہ پولیس اپنی کسٹڈی میں لے چکی ہے اس کے راوہ یہاں پر سلیم کے کپڑے تھے وہ بھی پولیس جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے چکی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر دیکھا جائے تو یہ ایک روبر وینڈ موجود ہے خیر اگر یہاں پر کوئی بھی چیز ملے گی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ یا تو مرنے والے کی تھی یا مارنے والوں کی تھی کیونکہ اس طرح کی جگہ پر اور تو کچھ ہے نہیں اگر یہاں پر کوئی آتا ہے فصل کٹی جاتی ہے تو فصل باہر سے کٹائی شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سلیم کو قتل کیا گیا اور پھر پولیس نے آ کر یہیں پر یہیں سے باڈی کو ریکاور کیا اور اس کے گلے پر جو رسی بندی ہوئی تھی وہ بھی رسی یہیں پر آ کر جیسے کہ دادا نے کہا سلیم کے رسی کو بھی یہیں پر خودا گیا ناظرین اب اس کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم بات کریں گے مطلقہ تھانے کے ایسے چو سے اور ان دو گرفتار ملزمان سے کیسر اور مقدم سے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ گھنونا کام آخر کیا کیوں ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد پولیس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا پیانت کالی بیڑے ہیں اس میں بھی جنی تھم علم کے یہ کام ہونا تھا اسے پھانسی سے ہمارا ہے